تو آپ میرے پیچھے یہ قطبہ دیکھ رہے ہیں آخری زندگی میں ملازمت کرنے پر مجھے وہ بھی آرمی ہی سے احران خون بات یہ کہ انہوں نے ہی پہلا مارکت عبارت کو ذرا غور سے پڑیے گا اور ان کے ساتھ ذلوکار علی فٹو اور حیوب خان یہ بھی یہاں پر شکار کھیلنے آگے رہتے ہیں کہ طاقت کے کھیل کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی ایسی ہی کہانی پاکستان کے ایک لیڈر کی تھی جس نے چاہا کہ وہ ساری عمر کے لیے پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے لیکن اس ملک میں اسے ایک دفن ہونے کے لیے بھی جگہ نصیب نہ ہوئی اور آخری زندگی وہ لندن کے ایک ہوتل میں مزدوری کرتے ہوئے آخری نمت سو گیا تو آپ میرے پیچھے یہ کتبہ دیکھ رہے ہیں یہ کتبہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے یہ اسکندر آباد کالونک ہے اور اس پر لکھے ہوئے عبارت کو ذرا غور سے پڑیے گا یہ 22 فرزی 1958 کو اس کا افتتاہ ہوا اور اس کا افتتاہ کرنے والے تھے اسکندر مردہ جو کہ پاکستان کے صدر تھے اس وقت 22 فرزی 1958 ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلا مارشللہ سن 1958 نے لگا اکتوبر 1958 میں لیکن اس وقت صدر پاکستان اسکندر مردہ تھے لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی آرمی ہی سے رٹائیڈ تھے اور اسی لئے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جہاں بھی میجر جنرل اسکندر مردہ لکھوایا ہے صدر پاکستان یہ کالونی دراصل نواب اف کالا باغ اور اسکندر مردہ کی دوستی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے کیونکہ نواب اف کالا باغ کے یہاں شکار گاؤں میں اسکندر مردہ آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ذلوکار علی فٹو اور حیوب خان یہ بھی یہاں پر شکار کھیلنے آتے تھے اور یہی ان کی دوستی کا سمر بعد میں پھر پاکستان کے ابتدائی بیس پندرہ بیس سالوں میں آپ کو نظر بھی آتا ہے سیاست میں سیاست میں سیاست میں عام طور پر آپ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور وہ یہ کہ اسکندر مرزا میر جعفر کے پرپوتے تھے میر جعفر وہی تھا جس نے نواب سراج و دولہ کی ساتھ غداری کی اور بعد میں دنگے پلاسی میں سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کی ہاتھ چلا گیا باران ان کے پرپوتے بعد میں سیول سرویسیز میں آئے اور ایک اچھی پوست میں کام کرتے رہے اور پاکستان کے پہلے ملٹری سیکٹری بھی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وزر دفاع وہی تھے اور وہ نواب زرد لیاقت علی خان کے ساتھ رہے اور یہ سے پہلے بریٹش جو گورنمنٹ کی اس میں بھی ملٹری سیکٹری رہے اور اسی طرح یہ سرطہ چلتا رہا پاکستان بننے کے بعد ان کو دوبارہ ملٹری سیکٹری لگا دیا گیا اور یہ قائد عظم کی ٹیم کا حصہ تھے اور بعد میں جب پہلا مارشلاللہ لگا تو اس وقت یہ صدر تھے اور سب سے حران کھن بات یہ کہ انہوں نے ہی پہلا مارشلاللہ سکندر مرزا نے لگایا تھا جس کے ایڈمیسٹریٹر جو ہے وہ ایوب خان کو بنایا بعد میں ایوب خان نے ان کو بے دخل کیا اور بعد میں مارشلاللہ لگا کر خود جو ہے وہ صدر بن گیا اور پھر یہی سکندر مرزا کو جلہ وطن کر دیا گیا اور وہ بعد میں لندن کے ایک ہوتل میں آخری زندگی میں ملازمت کرنے پر مجبور ہوئے اور ملازمت کرتے ورسی قسم پرسی خیالت میں ان کا انتقا